اسلام علیکم میرا نام جمالوجس محمد علیہ کی لباس ہے اور یہ ہماری برت سٹون کے سلسلے کی آٹھویں ویڈیو ہے اور یہ ہم آج بنا رہے ہیں برج لیو یا زوڈی ایکسائن اسد جو ہے اس کے متعلق یہ ان لوگوں کا برج ہے جو 23 جولائی سے لے کر 23 اگست تک پیدا ہوتے ہیں ان کے جو پیدائش کے حساب سے پیدائشی پتھر ہیں وہ ڈائمنڈ یعنی کے ہیرہ اور کوارڈز گیٹس آئی یعنی کے لہ سنیاں ہیں میں پہلے ہیرے کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کچھ مفصل گفتگو ہیرے کے بارے میں کروں گا ہیرہ دنیا میں بہت زیادہ مہنگ سٹونز میں سے ایک ہے کچھ لوگ اس کو سب سے مہنگ سٹونز کہتے ہیں جو کہنا کہ غلط نہ ہوگا اور ہیرہ موسٹلی ساؤتھ افریقہ سے نکلتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور ممالک ہیں جہاں سے ہیرے کی مائننگ ہو رہی ہے جیسے کہ کینیڈا وہاں پر اوپن پٹ مائننگ ہو رہی ہے اور ہیرہ کافی ایکسپنسیو سٹون ہے نہایت مہنگا سٹون ہے اور اس کی کٹنگ کے تین مراکز ہیں جن میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین ہیرہ بیلزیم میں کٹتا ہے دوسرے نمبر کا جو ہیرہ ہے وہ اسرائیل میں کٹتے ہیں اور جو تیسرے درجے کی ہیرے ہوتے ہیں جن کی ویلیو کم ہوتی ہے جو سستے ہوتے ہیں بنسبت باقی ہیروں کے وہ جا کر کے جیپور انڈیا میں کٹتے ہیں اب اگر ہم ہیرے کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو ہیرے کی قیمت جو ہے اس کا ایک جارنل جو ہے وہ نکالا جاتا ہے جو ڈی بیئرز کمپنی جو کی ہیروں کے کاروبار کو کنٹرول کرتی ہے ان کے اثر و رسوخ سے آتا ہے اور اس میں سٹون کے کٹ کلیریٹی اور اس کے وزن یعنی کہ کیرٹ ویٹ کو دیکھتے ہوئے سٹونز کا جو ایک ری سیل ویلیو ہے یا ایک سیلنگ ویلیو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک نرخ نامہ جو ہے وہ شائع ہوتا ہے اور اس کے مطابق سٹونز جو ہیں ہیرے کے ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں ہیرے کے رنگوں کے بارے میں تو ہیرہ اکثر اوقات کلرلیس یا شفاف ہوتا ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور اس کا رنگ ہمیں بظاہر تو سفید نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ دراصل سفید نہیں ہوتا وہ پانی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی کٹنگ اس طرح کی کی جاتی ہے کہ جب آپ اس سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے نہایت خوبصورت کلر کا فائر آپ کو نظر آتا ہے ایک بہت ہی چمکدار قسم کا ایک لسٹر اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو کٹنگ کی جاتی ہے وہ اس خوبصورت انداز سے اسے کٹا جاتا ہے کہ وہ روشنی کو اس حساب سے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت نظر آتا ہے اور مختلف ہیرے جو ہیں وہ مختلف قیمت پر بکتے ہیں جس میں یہ ہے کہ ہیرہ جس قدر شفاف اور کلر لیس ہوگا اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہوگی پھر جب اس کے اندر کچھ اور اوامل یا انکلویونز یا کسی اور چیز جس کی وجہ سے اس کے اندر پیلا پان زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اس کی قیمت گھٹتی چلی جاتی ہے لیکن اب اگر اس میں کوئی ایسا ہیرہ آ جائے کہ جو بلکل ہی یک سر اور رنگ رکھتا ہو یعنی کہ پنک ڈائمنڈ ہو جائے یا بلو ڈائمنڈ ہو جائے یا اور کسی کلر کا ڈائمنڈ ہو جائے تو اس کی قیمت پھر علیدہ ہوگی وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوگا وہ ایون جو کلر لیس ڈائمنڈ ہیں جو بلکل شفاف اور خوبصورت ہیں ان سے بھی زیادہ مہنگا ہو جائے گا اور میرے خیال میں کافی گفتگو ہو چکی ہیرے کے موضوع پر اب ہم کچھ بات کرتے ہیں لیسنیا یا کواڈز کیٹس آئی کی اوپر کواڈز کیٹس آئی یہ ایک سستہ سٹون ہے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ایک عام پاکستانی اس کو ایزیلی خرید سکتا ہے اور یہ اکثر ڈارک گرین یا گہرے سبز رنگ میں آتا ہے اور اس کے اندر بے شمار چھوٹی چھوٹی کافی ساری انکلوئینز ہوتی ہیں جو کہ الائنڈ ہوتی ہیں کواڈز کے اندر ان کی وجہ سے ہی اس کا کلر بھی آپ کو گرین نظر آ رہا ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے ہی اس کے اوپر وہ جو ایک لہر چلتی ہے جس کی وجہ سے اسے اردو میں لیسنیا کہا گیا انگلیش میں کیٹس آئی کہا گیا جس طرح کی لائن بلی کے آنکھ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے ویسی ہی آنکھ نماز شکل اس کی اوپر بنتی ہے اور اس وجہ سے ہی اسے کیٹس آئی کہا جاتا ہے وہ جو انکلوئینز کا سیٹس کے اندر بمبارڈڈ ہوتا ہے اس کی بوچھاڑ ہوتی ہے اسی وجہ سے جب اس کی اوپر لائٹ پڑتی ہے اور اس کی اوپر سے آپ لائٹ کو جب ریفلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک فنانونا دکھا اگر ہم اس کی مائننگ کے بارے میں بات کریں تو یہ اس قسم کے قوارڈڈ ہیں یہ کافی جگہ سے آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ قوارڈز کیٹس آئی میں فعل کرتے ہیں یہ آپ کو پاکستان سے بھی مل جاتے ہیں اور پاکستان سے ہٹ کے یہ آپ کو افریکن کنٹریز سے بھی مل جاتے ہیں افغانستان سے بھی مل جاتے ہیں الغرض کہ جہاں سے بھی قوارڈز کی مائننگ ہوتی ہے وہاں سے کیٹس آئی قوارڈز نکل سکتا ہے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ سکندریہ بھی کہا جاتا ہے اسی پتھر کو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو سکندر اعظم یا سکندر یونانی کے ساتھ بھی اس کا تعلق استوار کرتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے ہاتھ میں اس سٹون کو پہنا اور اس سے بھی اس سٹون کو نسبت دی جاتی ہے لیکن یہ سٹون اگر آپ پہننا چاہیں یا خریدنا چاہیں تو آپ کو کافی ایزیلی مل سکتا ہے اور میرے خیال میں کافی گفتگو ہو چکی about the birth stones آپ لیو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی برائے مربانی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ وقتن فوقتن ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اگر آپ کوئی بھی سٹون خریدنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ blue light gemstones ڈاٹ کام پہ وزٹ کیجئے یا پھر ہمارے فیس بک پیج، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پہ ہمیں فالو کیجئے تمام ہی جگہ پر blue light gemstones ہمارا نام ہے یا پھر اگر آپ کوئی اپنی قیمتی آراد دینا چاہیں تو کومنٹ باکس کا استعمال کریے یا آپ ہم سے ویٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیں یا فون کرنا چاہیں تو پلس نائن ٹو تھری ڈبل ون زیرو سکس نائن ٹو تھری ون زیرو ہمارا نمبر ہے ہم سے رابطہ کیجئے اور اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا